اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ہفتے کے بعد ہم اگلی قسط کے ساتھ اہل کمبوچ کے حاضر ہیں انشاءاللہ آج قسط نمبر چھے کے بارے میں بات ہوگی اہل کمبوچ کا طرز حکومت یہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور بڑا ہی واسٹ بڑا وسی مضمون ہے مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ اپنے کمبوچ حکومت جو ہے اپنے پڑوسی جو ان کی پاس آس پاس قومیں بستی تھیں چاہے کرو ہوں یا شکھ ہوں یا یون ہوں انہی کی طرح کمبوچوں کے ہاں بھی جمہوریت رائج تھی تو باہمی جھگڑوں کے جب فیصلے ہوتے تھے تو یہ اس کو مل جل کر ہی کر لیا کرتے تھے اور جب کبھی لڑائی آتی تو اپنا سردار خود چن لیتے تھے یہ مہابھارت کی جنگ کے زمانے میں کمبوچ راجہ چندر ورما کا ہمیں پتا چلتا ہے جس کے بیٹے راجہ سوت خشن نے ایک لاکھ سے زائد فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کمبوچ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی بہددری کے جہور دکھائے تھے بد مذہب کی کتابوں میں جہاں شمالی اور شمال مغربی ہندوستان کے راجاؤں کے نام گروائے گئے ہیں کمبوچ اور ان کے گردو پیش کے دو تین ممالک کے صرف نام لکھ دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں جمہوری حکومت نے قائم تھی جمہوریت کے سربراہ کو ہی وہاں پر راجہ یا مہراجہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے تو بازابتہ کمبوجوں کے ہاں کنگز اس طرح نہیں تھے جیسا کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں میں تھے بلکہ جمہوری نظام کے تحت ایک سربراہ چنا جاتا تھا تو اس سے ہمیں یہ بات پتا جلتی ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پر کوئی شخصی یا کسی خاص خاندان کی حکومت نہیں ہوتی تھی ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک آپ سمجھنے کے کاؤنسل ہوتی تھی جرگہ ہوتا تھا یا سپریم کاؤنسل ہوتی تھی جہاں پر مشورے سے ایک بادشاہ چنا جاتا تھا اچھا تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بخا منشی حکومت جو تھی کمبوجیا دوم کی وفات کے بعد فائیو ہنڈرڈن ٹوئنٹی ون قبل مسیح میں یعنی فائیو ٹوئنٹی ون بی سی میں اب سے کوئی ڈھائی ہزار سال قبل یہ خاندان کا واحد حقدار جو تھا دارہ اول یہ فارس کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی سلطنت کو پھر پھیلانا شروع کر دیا سب سے پہلے بغاوتیں اس نے پیدا کی پھر شمالی اور مشرقی ممالک جو کورس کبیر نے فتح تو کر لیے تھے مگر ان پر کبھی اپنی حکومت قائم نہیں کی تھی تو اس نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اپنے حکومت میں شامل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ پنجاب پہنچ گیا اور تھوڑے عرصے میں سندھ اور بلوجستان کا علاقہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایرانی حکومت کے قبضے میں آ گیا نتیجہ یہ نکلا کہ زرطشتی مذہب جو ہے وہ اس کی وہاں پر بھی تبلیغ ہونی شروع ہو گئی جو فارس میں مذہب تھا آہ تو آتش پرست جنہیں آپ کہتے ہیں تو اسی دور میں ہندوستان میں پھر ایک نیا مذہب بھی ظہور پذیر ہوا جس کے بانی جو ہے وہ صدھارت ساکیہ بنی جن کو آپ عام طور پر گودم بدھ کے نام سے جانتے ہیں جن کی ولادت ٹیکسلا کے قریب ہوئی تھی تو 563 قبل مسیح میں اور وفات 483 قبل مسیح میں ہوئی تھی تو انہوں نے ہندوستان کے طول عرض میں پھر اپنے مذہب کی پرچار شروع کر دی تو مہاتمہ بدھ کا پیغام لے کر بدھ بھکش جو ہے وہ ہر طرف ملک میں پھیلتے چلے گئے برہمنوں کی چیرہ دستیوں کے ستائے ہوئی عوام جو ہے وہ ان سے بڑی امپریس ہوئی اور بدھ مذہب میں ان کو بڑی کشش نظر آئی تو وہ بدھ مذہب میں چلتے چلے گئے یہی وجہ تھی کہ مہاتمہ بدھ کی زندگی میں ہی اس مذہب کو شمالی ہندوستان میں بڑی پذیرائی ملی بدھ مذہب کی کتابوں میں ہمیں جہاں راجہ للتیا دتیا کے بارے میں ملتا ہے وہاں پھر ارجن کے بارے میں ملتا ہے اور ان کے بارے میں کچھ عجیب سی افسانہ آمیز کہانیاں مشہور ہیں کہ ساری دنیا میں انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی اسی طرح اگر ہم بدھ مذہب میں دیکھیں تو مہاتمہ بدھ سے بھی اسی طرح کی کوئی کہانیاں ہمیں منصوب نظر آتی ہیں کہ انہوں نے ایسا تبلیغی سفر کیا جو ساری دنیا کو انہوں نے ریچ کیا اور ہر جگہ اپنا بیغام پہنچایا لیکن حقیقت میں ان کہانیوں کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ یہ لوگوں کا سفر جو ہے کوئی عالمی اس لیول پر سفر تھا ممکن ہے کہ بدھ مکمت کے جو بھکش تھے وہ دریائے سندھ کے دوسری طرف گندہارہ یون شک اور کمبوج میں بھی گئے ہوں مگر چونکہ وہ علاقہ چونکہ ایرانی سلطنت کا حصہ تھا اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ زردشتی مذہب جو ہے وہاں کے پیروکار زیادہ تھے البتہ جب 326 بی سی میں یونان کے بادشاہ سکندر آزم نے دارہ سوم کو شکست دے کر بخہ منشی سلطنت کا بلکل خاتمہ کر دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ان کا زردشتی مذہب تھا یہ بھی زوال پذیر ہو گیا تو 317 قبل مسیح میں چندر گپت موریہ نے جب اپنی سلطنت بڑھانی شروع کی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بدھ مذہب اختیار کر چکا تھا تو اس کے زیر سایہ پھر بدھ مذہب کی اشاعت ہوئی اور پھر ہر جگہ بدھ مذہب پھیلنا شروع ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ برہمنوں کو چونکہ یہ بات پسند نہیں تھی تو انہوں نے اس کے اوپر ترہ ترہ کے پھر کردار کشی کرنا شروع کر دیا اور بڑی ناروہ اور رقیق حملے کیے اسے نیچ ذات کا کہنا شروع کر دیا اور اسی طرح اسے شدر ماہ کا بیٹا بھی بتایا ان کا یہ رویہ اسی روایتی ہندو ذہنیت کے اکاسی کرتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے درس میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ان کی ذہنیت کے پیچھے کیا ریزنگ ہے لیکن بدھ مذہب کے جو ہے وہ اشعات ہوتی رہی مسلحت وقت کے تحت برہمنوں نے اپنے اپنے طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی چندرگپن موریا کے پوتے اشوک نے اپنی سلطنت کو مزید وسائد لی بڑھایا اور افغانستان تک کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا اور ایک عظیم اور مستحکم سلطنت قائم کی اور اسی لئے پھر تاریخ میں اسے اشوک آزم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اشوک نے بدمت کے اصولوں کو اپنے لاتوں اور پتھروں کے ذریعے مختلف مقامات پر اس نے نصب کر آیا پاکستان میں بھی اس کے قطوہ نمبر پانچ اور قطوہ نمبر تیرہ موجود ہیں جو اس زمانے کی ہمیں کاسی کرواتے ہیں اور پھر گندہارہ یون اور کمبوج کے لیے لکھوائے گئے تھے اور پاکستان میں یہ آپ کے جو شہباز گھڑی زلہ مردان میں اور مان سیرہ میں ایسے قطبے موجود ہیں جن کے اوپر ہمیں اس طرح کی انفرمیشن ملتی ہے اس میں سے بعض قطبوں کے ٹرانسلیشنز اردو زبان میں بھی موجود ہیں قطبہ نمبر پانچ اور تیرہ سے ہمیں ملک کمبوج کے محل وقوع اور کمبوج قوم کے مذہبی رجحانات کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے مذہبی رجحانات کو پھر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے لیکن قطبہ نمبر تیرہ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آج آپ سے شیر بھی کرنا چاہتا ہوں اشوک نے قطبہ کالنگا کی فتح کے بعد لکھایا تھا تو کالنگا کی جنگ میں فریقین کے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے جس سے اشوک کو بہت صدمہ ہوا تھا اور اس نے آئندہ کے لیے محبت اور حسن اخلاق سے قوموں کو فتح کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا قطبے کے شروع میں انسانی جانوں کی اس عظیم التفات پر گہرے دھک کا اظہار ہے تو وہ لکھتا ہے اور یہ فتح مذہب کی فتح دیوتاؤں کے محبوب اشوک کی سب سے بڑی فتحیابی سمجھی جاتی ہے جو مذہب کی تعلق اور واسطے سے حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی دیوتاؤں کے محبوب کو نہ صرف یہاں بلکہ سرحدی حکومتوں میں یہ فتح حاصل ہوئی ہے حتیٰ کہ چھے سو یوجن یعنی ایک یوجن ہوتا ہے آٹھ میل کا چھے سو یوجن یہ کا علاقہ جو ہے جہاں یون کا بادشاہ حکمران تھا وہ اس کے آگے آگیا اور اس سے آگے پھر چار بادشاہ جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں توار میں امیتکن مگ اور الیکزینڈر کا بھی ذکر ہے جس کو وہ اپنے قدبے میں الیک میدر لکھتا ہے اسی طرح بادشاہ کی سلطرت پر رہنے والے یون کمبوج نابھک اور نابھا نپتی ہیں تو اس طرح ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کمبوج قوم پر بھی اس کا تسلط ہو گیا تھا بہرحال آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ ہر جگہ یہ لوگ مذہب کے معاملے میں دیوتاؤں کے محبوب کی تعلیمات پر عمل پہ رہے ہیں تو بودھ مذہب کی بہت سی کتابوں میں بھی ملک کمبوج اور وہاں جانے والے مبلغین کا تذکرہ موجود ہے اس زمن میں بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے جیسے بینجمن واکر اپنی کتاب ہندو ورلڈ کے پیج نمبر 520 پر لکھتا ہے کہ کہ اشوک نے کمبوجوں کے لئے مبلغین بھیجے اور ان کی بدبت میں شمولیت کو پتھر کی ایک چٹان پر لکھوا دیا ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمبوجوں نے اشوک کے حد میں بدھ مذہب قبول کیا مذہبی کے بعد کتابوں سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ موریا سلطنت کا چراغ بجانے کے بعد شک جسے شاکہ یا ساکہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح یون کمبوج کشان وغیرہ قومیں بہت دیت تک بلکہ ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد بھی بدھ مذہب کی تعلیم پر عمل کرتی رہی جس سے برہمن ان سے ہمیشہ ناراض رہے انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ ہم کمبوجوں کے مذہب سے متعلق بعض باتوں کو ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ